تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا ملا تمہیں اس شادی سے میں تو بہت خوش تھی تمہاری حمایت بھی کی دی کہ چلو نینہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی تو ایسا تمہاری زندگی میں آئے گا جو تمہارا خیال رکھے گا ایمن کی دیکھ بال کرے گا لیکن یہ خیال رکھا ہے سوچ تمہارا شکل دیکھئے تمہیں اپنی آئینے میں آدھے رہ گئے ہو اور ایمن ایمن اس وقت زندگی اور موت کی کشمہ کشمے تمہیں پوچھا کیوں نہیں علینا سے اسے ڈانٹا کیوں نہیں آپ کیا آپ کیسی بات کر رہی ہیں میں کیا پوچھتا کیا ڈانٹتا ہوں سے یہ سب کس کی زمیداری ہے بتاؤ مجھے ایمن کو سنبھالنا کس کی رسپونسیبلیٹی ہے جواب دو نا بینہ کی روح کتنی بیچین ہوگی کتنی تڑپ رہی ہوگی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کیا جواب دیں گے ہم اسے اوپر جائیں گے کہ یہ خیال رکھا ہے ہم نے تمہارا اور تمہاری بیٹی کا اور اس سب کی زمیدار اس سب کی زمیدار علینا اور اس کی وہ لڑلی بیٹی نمرا ہے پھر آرام سے بات کریں اسپطال میں کیا آرام سے بات کروں میرا کلیجہ پٹا جا رہا ہے تم کہے رہے آرام سے بات کروں یہ وہ چھوٹی بچی ہے میں اسے کیا کہتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا بچی ہے بچی ہے تو ایمن تمہاری بچی نہیں ہے ایک بچی دوسری بچی کو دھکا مار کر قتل کر دے اور اس کو کچھ نہ کہا جائے اس کو اس کے کیا کہ سزا بھی نہ دی جائے وہ وہ آپا وہ مجھے بتاو مجھے بتاو سچ سچ کہ تم نے نمرا سے پوچھا اس کو ڈانٹا سمجھایا اس کو آپا میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا میں نے ڈانٹا بھی تھا اسے مجھے نہیں لگتا تم نے ایک لحظ بھی نہیں کہا اسے آپ بھی بس کرتے ہیں ہم ہسپٹلے کیا کر رہے ہیں آپ خامکہ جذباتی ہو رہے ہیں اور نمرا نے جان بوجھ کر نہیں کیا جون حسنا مجھے تک میں نے کیا بتاوستنے کا حضر مجھے ٹھرا بھی تک این بیٹی نمرا کو یا میری بانجی ایمن کو یا مجھے بانجی ایمن جان بوجھ کر گیا پچکا تو میں مجھے приigt تمہاری بیٹی نے جان بوجھ کر ایمن کو دھکا دیا ہے گرایا ہے اسے اور تم دھوکا دینا چاہرے ہیں دفند کرنی بیٹی کو نہیں آپ پا میں دفند نہیں کریں میں صرف یہ کہنا چاہرے ہیں میں نے دو رہنگی تم جو کہہ رہے ہیں میں سب سن رہی ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہیں آپ پا میری بات تو سن رہی ہیں تم جو کہہ رہے ہیں میں سب سمجھ رہی ہیں خدا کے واستے میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتی میرا ایک ہی بھائی ہے اور اس کی ایک ہی بیٹی رہی ہیں کرو ان کے اوپر ان دونوں کو ایک دوسرے سے علگ کرنے کی کوشش بات کرو خدا کا واستہ ہے تمہ موسیقی کیا وہ لائٹ ہو لائٹ ہوں لائٹ ہوں کرو کیا ہوا لائٹ ہوں کرو کیا ہوا لائٹ ہوں کرو کیسے رکھا ہوں مجھے تم لوگ نے یہاں پر کیا کسور ہے میرا جب سب لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ابھی اپنے لوگوں کا فائدہ کرو تو یہ سلا دے رہے ہو مجھے باہر نکالا مجھے اور لائٹ ہوں کرو اپنے موسیقی بات چونو میری بات چونو یہ کھانا ہے چانور سمجھا ہے نہیں کھانا ہمجھے لیں گے جاؤ آباس کانا جا رہے ہو مجھے بات کرنی ہے کسی افسر کو بیگر آپ نے ایسے کیسا رکھا ہے مجھے یہاں بھی تم لوگوں نے تم سب پہ کیس کرو دو میں میڈیا کو بتاؤں گا کون کے تحریک لے جا ہوا میرے وکیل کو آنے دے رہے ہیں میری بیوی کو مداری کیا تم عاشا لگا ہے بھائی کہاو تم لوگ تم نے مجھے اس لئے بولیا تھا ہاں تمہیں سمجھانے کے لئے کبھی تو سادھیا کرو جب بھی میں کچھ اچھا کرنے جا رہی ہوتیوں کچھ بھی کرنے جا رہی ہوتیوں تم اور اببہ میرے میرے راستے میں دیوار کیا کھڑے ہوتا نہیں بیٹا ایسا کبھی نہیں کیا ہم نے سمجھانے کے نام پہ ہمیشہ یہی کیا ہے تم لوگوں نے کبھی مجھ سے کہا ہے کہ ہاں میں تمہارے ساکھ کھڑی ہوں میں اپنی زندگی کا اپنا بڑا فیصلہ لینے چاہ رہی ہوں اور تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اس جھوٹے شخص کے ساتھ رہوں جس نے میرے ساتھ چار سو بیسی کی یہ ہم دردی ہے یا دشمنی کچھ بھی ہو بیٹا سادان تمہارا شوہر ہے اس نے تمہیں مال دولت نوکر چاکر احشوارہ سب کچھ اسی کے دمسی ہے یہ صرف یہاں کی باتیں ہیں باتیں باہر کے ملک میں جو کچھ میاں کا ہوتا ہے اس میں سے آدھا بیوی کا ہوتا ہے اگر میں باہر رہتی ہوتی نا تو جو کچھ سادان کا ہے نا آدھا میرا ہوتا لیکن رما تو مبھول رہی ہو یہ پاکستان ہے کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا یہی تو مسئلہ ہے یہی تو مسئلہ ہے اما تم جیسی عورتوں کا جو اپنی قسمت بدل نہیں دیتی سادان کو چھوڑ کر اشر جیسے شخص کے ساتھ شادی کر کے تم زندگی کیسی گزار ہوگی اس ساری دولت کے ساتھ جو سادان کی تھی اور اب میری ہوگی ہے کیا کیا مطلب ہاں ما جو بھی کچھ سادان کا تھا جو کچھ اس کے نام پہ تھا اب اس سب کچھ میرا ہے تمہاری بیٹی کا وہ بالکل کنگلا ہو گیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو بیٹا اس کا انجام بہت برا ہوگا پتہ نہیں تمہیں اشر نے کیا پٹی پڑھا دی ہے تم آگ سے کھل رہی ہو بیٹا جس شخص کا سب کچھ لٹ جائے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تم بھس نہ جاؤ بیٹا ہدا کے لیے ساں بھت کرو راما راما میری بات تو سنو بیٹا راما بات کرو میری کسی سے بات کرتی ہے مجھے کیا ہے کہ بات کرو میرے کیا مطلاہ سادان صاحب کیوں شور مچا رہے ہیں میری پیگری سے کیوں نہیں ملنے تہرے کیا طریقہ ہی ہے وہ میرا وکیل کا ہے اسے بھی نہیں آنے تہرے اس طرح کرتا ہے کوئی میں یومن رائیت والوں کے پاس جاؤں گا کوٹ میں بھی چاہوں گا تم سب کے خلاف بہت زیادتی کر رہے ہو میری ساتھ دیکھئے سادان صاحب ہم نے کسی کو نہیں روکا اور نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسٹم کی کیسز میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اور ٹیکسز کی معاملات میں کتنی بڑی گڑھ بڑھ کی ہے آپ کچھ اور کیسز بھی ہیں آپ کے خلاف جو درد ہونے جا رہے ہیں اور کیا کیس کرو گے مجھ پی ڈرنگز کا کرو گے اسلے کا کرو گے کیا کیا ہے میں نے اور پہ ایسا کرتے کچھ پلک میں بزنس دین کے ساتھ نہیں سر ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے جو بھی کچھ کریں گے ڈائرے میں رہ کر کریں گے تو پھر میری بی بی کھا ہے کیوں ہی بات کر رہے تھے رہے تم لوگ مجھے اسے ایسا کورچے کانون میں لکھا ہے کہ میں اپنی بی بی سے بات نہیں کر سکتا دیکھئے ہم نے کسی کو نہیں روکا آپ کی میسیس آپ سے ملنے آئی ہی نے اگر وہ آپ سے ملنے آتی ریکویس کرتی تو رولز کے مطابق ہم شیڈول دے کر لیتے کیا مکسیب؟ ہاں ہاں اسے مجھ سے ملنے کی ریکویس نہیں کی اب اس بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں سادان صاحب اگر آپ کا وکیل آپ سے ملنے آتا یا آپ کی میسیس آپ سے ملنے ان کو لے کر آتی تو ہم کیوں روکتے انہوں جھوٹ بول رہے ہوں تم صاحب جھوٹ بول رہے ہوں اتنے دن ہو گئے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اس نے مجھے ملنے کی کوشش نہ کیا میں اچھی طرح جانتا ہوں کیا کر رہے ہو تم سب میرے ساتھ سادان صاحب ہم آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنا اور جتنا میں نے بطانہ صاحب کو بتا دیا لیس آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں اگر آپ کوپریٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے اکشا ہوگا نہیں تو پر ریمانڈ میں ہم کچھ دنوں کے لیے آپ کو اور روک لیں گے یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں پسا رہے ہیں مجھے ظلم کر رہے ہیں مجھ پر مجھ پر بھی اور میری بیوی پر بھی یہ کیسے ممکنے کے رما مجھ سے ملنے نہ آئی ہے نہیں پوسیبل ہی نہیں ہے سرو میری بات کرو اپنی بیوی سے بات کرو میری جھوٹ بول رہے ہو تم سا مجھے بات کرو اپنی بیوی سے اپنے وکیل سے موسیقی 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 ہاں کیسے ہو کدھر ہو آج کے تھے اچھا 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 ہاں مجھے پوچھنا تھے جو استحار آرین ٹی وی پر نیپ والوں کے کہ قومی فریجہ ہے اور یہ جو کرپشن کے کوئی کمپلینٹ ہو تو آپ ہمیں بتا دیں تو یہ صرف بتانا ہوتا ہے یا پروف بھی دینا ہوتا ہے کوئی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے 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 ٹھ میں تمہیں کس طرح بتاؤں کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے نکھی میں ماں ہوں مجھے پتہ ہے نمرا کی ماں ہوں ایمن کی بھی ماں بے شک میں نے اس کو پیدا نہیں کیا لیکن وہ تمہاری بیٹی ہے نینہ کی بیٹی ہے میں جس ہمپ کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے اور ایمن مجھے اتنی ہی عزیز ہے چھتنی نمرا ہے مجھے چانتا ہوں آپ ہی نے تم سے بھلاوجہ بہت بتنیزی کیا میں نے نمرا کو بہت دانٹا ہے بہت سمجھایا ہے لیکن میں کیا کروں بچی ہے اس سے زیادہ سزا میں کیا دوں اس کو مجھے خود نہیں سمجھانی میں کیا کروں تمہیں اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور یقین کرو نمرا میرے لیے بلکل ویسے ہی ہے جیسے ایمن ہج ایمن کی جگہ نمرا بھی ہو سکتی تھی اور میں اس پورے معاملے کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں دونوں ہی ہماری بیٹیاں ہیں اچھا تک تعلق ہے شاہستہ اپا بچپن سے ہی ایمن سے بہت اٹیشٹ ہیں تم شاید یاد ہوگا اہدا ہونے کے بعد ایمن ایک تفہہ بیمار ہو گئی تھی اس پورے عرصے میں شاہستہ اپا نے ہی اسے سمجھانا تھا اسی لئے اس کے معاملے میں بہت جذباتی بھی ہی بٹن کے بہت پر میں تم سے میں تم سے سوری کہتا ہوں تمہیں سوری کہنے کی کیا ضرورت ہے بس میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ شاہستہ اپا کو یقین آجے کہ میں ایمن سے اتنی محبت کرتی ہوں چتنی نمرا سے کرتی ہوں تم فکر نہیں کرو میں نے اپا کو سمجھایا انہیں کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا اور اگر نہیں بھی تو میں ہوں میں دیکھ لیوں گا نخیل ڈاکٹر ایمر تمہیں بولا رہے ہیں جی پتہ نہیں کس جم کی سزا ملیا ہماری بچے کو اسے ایک بار ایک بار ہوش میں آجائے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گی کیونکہ وہ ہمارا خون ہے اس کے درد کو ہم ہی محسوس کر سکتے تم فکر مت کب تم یہ اکیلا گھر چاہیے تم یہ چاہتی ہو کہ ایمن یہاں نہ رہ کھوئی بات نہیں میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی اچھیک بات بتاؤں ماں تو تم بھی ہو اولاد کا درد تو تم بھی سمجھ سکتی ہوگی تو تو پھر تمہیں ایمن کی تکلیف نظر کیوں نہیں آتی ایک اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ تو محسوس کرو تم نینہ کی بھی یہی خواہش تھی اور تمہاری ضرورت بھی ہے کہ نکھیل سے نکاح کر لینے میں کیا حرج ہے جدا مگر مجھے لگتا ہے نمرا کو باپ کی ضرورت ہے اور ایمن کو ماں کی تم دونوں کے لیے فیصلہ بہتر ہوگا تم جانتے ہو کہ نینہ کی بات کی ممکن نہیں ہے کہ میں اور تم ایک چھت کے نیچے رہے ہیں ہا لیکن کیوں نہیں رہ سکتی اس پر ہم بات کر چکے ہیں فیلے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں لیکن ابھی بھی اگر ہم نینہ کی بات ماننے تو ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں ٹھیک مانا ٹھیکم آ وی گھر میں ہمیشہ نہیں رہیں گے ہمیں اپنا گھر چاہیے جو ہم دونوں کا گھر ہوں اور وہ گھر وہی ہوگا جہاں پہ میرے ہسپنڈ ہوں گے جہاں پہ آپ کے پاپا ہوں گے اسی لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی نخیل انکل سے شادی کر لو ہمیں شاہدی میں میں نمرا کا بہت خیال رکھوں گا اسے بہت پیار کروں گا چاہوں گا کہ تم بھی ایمن کو بلکل ایک ماں کی طرح پیار کروں گا کیونکہ تم جانتی ہو اگر ہم ایسے چلیں گے تو ہی اس گھر میں ایک فیملی بنا سکیں گے میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا آپ نے ماما کی ہر بات ماننی ہے ہے نا اسے آپ نے انا کی مانتی تھی پلیز مان جائے پاپا مجھے پیچھے نہیں بیٹھنا مجھے آگے بیٹھنا اپنی ماما کے پاس میں پیچھے نہیں جاؤں گی اب نمرا سے بول دینا وہ پیچھے بیٹھ جائے میں پیچھے نہیں جاؤں گی میں آگے بیٹھوں گی اپنی ماما کے ساتھ نمرا اچھا چلیں ایک منٹ سارے میری ایک بات سو جو بچہ پیچھے بیٹھے گا آج بابا کا پرومیس ہے بابا اسے چوکلیٹس دلوائیں گے ٹوائز دلوائیں گے اور ڈال بھی تو مجھے نہ ہی توائز کا ایک ہے نائی دول سائیں مجھے کچھ بی نہیں چاہیے مجھے آگے بیٹھنا ہے ایمان پیچھے بیٹھے گی مجھے ممی کے پاس بیٹھنا ہے ممی کے پاس بیٹھنا ہے میں پیچھے نہیں جاؤں گی مجھے بھی پیچھے نہیں جانا میں آگے بیٹھوں گی میں آگے بیٹھوں گی نائے Dollar ویسے ہی تاس ہوں تو تمہیں باس ہوگکا کوئی خیار themes کب اداعسی نہیں ہوگی کبھی کبھی در سا لگتا ہے بچے مجبور کر دیتا ہے لمرہ بہت دیشترد ہے بہت زادہ میں مجبور کر دیا تھا کمکہ ایمن بھی بہت زادہ دیشترد ہے لیکن پر ایند ہم ہی تو ان کی پروبم کو سول کرنا ہے ہم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا نے اینا کی محبت نے مجبور کر لیا تھا شاید زین میں یہ بھی تھا کہ ایمن کو ایک ماں کی ضرور اپنی میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تمہارا ہے فیسا بلکل چھیکی ہے ٹھیک ہے تمہیں چوبچوالی سیچویشن بتا رہے ہیں اسیمس ریلی ڈیفکلت فور یا ایڈیز ڈیفکلت میں بہتا ہے اس کا اثر میرے اور نخیل کی تعلق پر بھی پاڑا ہے سمجھ نہیں آتا مجھے میں کیا کھروں ہاں کب تک نخیل برداشت کرے ایک ٹائم آئے گا کہ وہ نمرا سے اس جاتنا شروع ہو جائے اور پر ان سارے معاملات کو ہرنے کرنے اور مشکل ہو جائے گا موسیقا جی برما کے ترے اس کو باتاو کہ آیا ہوں میں وہ اپنے کمبرے میں ہے بیگم صاحب میں بلاتی ہاں بیٹھے ٹھیک اس وقت سیادان کے کیس کی جو پوزیشن ہے I think کہ ہفتے دو ہفتے میں he's gonna come out ہاں ہاں لیکن اگر ہم صحیح صحیح چال چلے تو I'm sure کہ وہ لمبے عرشے کیلئی گیا اندھر کیا مطلب ہے تم نے مجھے خود ہی دو بتایا تھا کہ یہ ٹاکس اور کسٹم کے چکر میں وہ لوگ ایک لیمیٹ سے سادہ اس کو نہیں رکھ سکتے اور جو میں نے انہیں ایکسر انفرمیشن دی ہے وہ ہاں ہاں لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا ہمیں maximum ایک دو ہفتے کے لیم اندر جائے گا اور پھر بھار نکلائے گا ہمارے یہ معاملات سٹل ہو جاتے کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی اگر ہم ناب کو کال کریں اور وہ سادان کی ساری فائلز کھولیں I'm sure کہ وہ لمبے عرشے تک اندر گیا ناب ہاں ناب لیکن وہ لوگ تو بہت لیگل ہی کام کرتے ہیں تو ہم کونسا ہی لیگل کیس بنا رہے ہیں سادان کے خلاف اور وہ کرپشن میں ڈیل کرتے ہیں یہی تو جس ستہ پر سادان بزنس کرتا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈیفرنٹ گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ملکے اس نے گھپلا نہ کیا it's just not possible کہ سب اس نے فیر طریقے سے کام کیا اس کی فائلز کو ٹٹولا جائے تو فریٹ کسٹمز پولیس ان سب کے ساتھ رشوت کا گھپلا ضرور ہوگا i am sure بس ہمیں اس کا خوج لگانا ہے خوج کیسے کوئی انسائیڈر کوئی اندر کا آدمی جس پر سادان آفیس میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہو کوئی ہے think انسائیڈر ہاں ہاں سادان صدیقی صاحب کا بہت زکر کرتا ہے صدیقی صاحب ہاں مینجل تھا اس کا ہاں ہاں فتہ نہیں لیکن i have noticed کہ سادان کے آفیس پر بہت سارے قولیفائید لوگ ہیں لیکن وہ صدیقی صاحب کا ہی زکر کرتا رہتا ہے پتہ نہیں کیوں do you have his number no لیکن میں آفیس کال کر کے لے سکتی ہوں ابھی ہاں ابھی لو ابھی لو ہلو جی میں مسس سادان بات کر رہیم مجھے صدیقی صاحب کا نمبر دے دیں پلیز ٹیکسٹ کر دیں ٹیکسٹ کر دیں ٹیکسٹ کر دیں ٹیکسٹ کر دیں کتنی دیل میں بس ابھی اوکے ٹیکسٹ کر دیں صدیقی صاحب میں سادان کی وائف بات کر رہے ہوں ممرا کیا ہو گیا بٹا سو جاؤ صبح میں نے ہسپیٹل بھی جانا ہے ممو مجھ نین نہیں آری آنکھیں بند کرو گی تو نیند آئے گی نا کیسے نیند آئے گی کبھی ادھر کروٹ لیتی ہو کبھی ادھر کروٹ لیتی ہو عجیب بیچ ہے نویویو کیا مسئلہ ہے ممی مجھے ڈر لگ رہا ہے کس بات کا ڈر بٹا میں ہوں نا تمہارے ساتھ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی ممرا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں پاپا مجھے یہاں خود ڈروپ کرکی گئے ہیں تمہارے پاس تاکہ میں تمہارے ساتھ رات گزار سکوں بیٹا نو سلیپ ممی اگر آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں تو ایمن کے پاپا مجھے پولیس میں دے دیں گے کس طرح کی باتیں کر رہی ہو بیٹا تم میرے پیشنس کو بہت ٹیسٹ کر رہی ہو ہو کیا گیا ہے تمہیں اتنی زدی ہو گئی ہو اتنی بتمیز ہو گئی ہو نرس پہ سوار ہو گئی ہو میرے تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیے اپنی زد میں تم نے ایمن کو دھکا دے دیا مر سکتی تھی وہ کچھ اندازہ ہے تم نے کیا کیے اپنے ساتھ میرے ساتھ نخیل کے ساتھ اس گھر کے ساتھ ممی ممی سٹاپٹ ایمن آج ہسپٹل میں مر سکتی تھی وہ کچھ ہو سکتا تھا اسے خدا نہ خاصتا کچھ ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتی میں نے کچھ نہیں تمہیں کہا ڈھکیل نے کچھ نہیں کہا تمہیں لیکن تم اپنی زد میں آڑی رہی ہو اب بس کر دو یہ باتیں سوچنا ممی امی ممی 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 مجھے پولیس پر مات دیئے گا ممی ممی پلی سوچا سو پلیس پلیس ممی مجھے تازہ کھانا لانکے دو کوئی جنگی کہتی نے یوں میں کسی کی کردن نہیں کھاٹی جو یہ سنوک کر رہا ہوں میرے سارے نہیں کھایا جاتا مرتھئی ہے مجھے میری مرزی کا کھانا چاہیے بھوکا مار دو محبت کرتی ہے رما مجھ سے کیا کیا جتن نہیں کیے ہوں گے اس نے مجھ سے ملنے کی مجھے یہاں سے نکالنے کی کتنی کوششیں کیوں گی بیچاری کتنا تنگ کیا ہوگا ان لوگوں نے رما کو چھوڑوں گا نہیں ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گا جو کچھ یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو میں بھول بھی جاؤ مگر رما کے ساتھ جو تم لوگ کر رہے ہو وہ نہیں بھولوں گا میں نہیں چھوڑوں گا تو عدالتوں میں گزشت ہوں گا میں تو گزب خدا کھا میری بیوی دکھ محبت کرتی ہے مجھ سے جان دیتی ہے مجھ پر مجھ پر موسیقی تینکی جو مچ فرکام ہوا صدیقی صاحب آپ صادان کے سب سے کلوزیس ٹیمپلوئی ہیں اس کے بزنس میں کیا کیا کہاں کہاں جاتا ہے آپ سے بیٹر کوئی نہیں جانتا کس کو کیا دینا ہے کس سے کیا لینا ہے پیٹرولیوم اور کنسٹرکشن کے ٹینڈر کی ڈیٹیلز چاہیے مجھے مجھ سے ملنے نہیں دے رہے تم لوگ سے انسانی حقوق کی اتنی خلاف ورزی اور وہ بھی ایک بزنس من کے ساتھ ڈیموکرسی اس ملک میں کے بادشاہت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بہت سارے سے معاملات ہیں جن کے بارے میں صرف میں یا سادان صاحبی جانتے ہیں اور یہ ساری تفصیل میں آپ کو دے سکتا لیکن میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ اس کی ضرورت آپ کو کیوں پڑ گئی آپ بس یوں سمجھ لے کہ آپ کو اور مجھے وعدہ معاف قواہ بننا جب تم لوگ میری رحمہ کے ساتھ کر رہے ہیں اسے جتنی عذیت دے رہے ہیں مجھ سے ملنے سے روک رہے ہیں کچھ معاف نہیں کروں گا میں سب دیکھ رہوں گا بیسے میں آپ کو بنانا تو نہیں چاہتی لیکن ناب نے اپنی انویسٹیکیشن شروع کرتے ہیں اور ان کے کچھ ماترز میں سادان اور ہماری کمپنی کا نام آیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ سادان کیے کی سزا ہم بھکتے ہیں کیونکہ سادان نے جو کچھ پکیا اپنی مرضی سے کیا تو ہم کیوں جیل جائیں میری سمجھ میں نہیں آرہا ایسی بات کر رہی ہیں وہ آپ کے شوہر ہیں ہاں تو وہ آپ کے بھی تو باس ہیں کیا آپ ان کے لئے جین جانا پسند کریں گے نہیں اگزاکٹل تو پھر کلیر کٹ بات کر دی ہائر اتھارٹی سے بھی یہ بات چل رہی ہے اور یہی ریلو میڈم میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں مجھے صاحب صاحب بتائیں آخر بات کیا ہے آپ کو مجھے وہ ڈاکیمنٹس دینے ہوں گے جو یہ پروف کرتے ہوں کہ سادان کن گورنمنٹ آتھارٹیز کے ساتھ فراود میں انگوار کر رہا ہے تاکہ میں وہ ڈاکیمنٹس نیپ تک رہا ہوں نہیں ایم سوری میں یہ نہیں پلیس ایک سکنے بیٹھے یہ کہی ہے اپنے ڈالرز شاید زندگی میں آپ نے کبھی نہ دیکھ لی نہیں سادان آپ کو جائے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ وہ ڈاکیمنٹس لاکے مجھے دے رہے ہیں تاکہ میں نیاب تک پہنچا سکا ہوں مجھے دے رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں جسد ڈاکیمنٹس کوئی پیکٹ اپ کریں میرے خیال میں ہون کھاتون کھے میں بیٹھیں ڈیمرا بی بی کھانا کھالی جی آپ نے سونا بھی اینا مجھے نہیں کھانا کھانا ارے بابا آپ تو بہت پیاری بیٹیوں آپ نے ممہ سے کہا تھا نا کہ میں تنگ بھی نہیں کروں گی اور ممہ کا ہسپیٹل جانا کتنا ضروری تھا جد تک ممی مجھے کھانا نہیں کھلائیں گے میں نہیں کھاؤں گی آپ تو میری پیاری بیٹیوں اور بہت اچھی بچیوں آپ کو پتہ ہے ممی پاپا کتنا پریشان ہے چھوٹی بیبی کو کتنی چھوٹے آئیں ہیں اگر ممی پاپا کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تو وہ ناراض ہو جائیں گے نا میں نے کہا نا مجھے کھانا نہیں کھانا چلی جاؤ یہاں سے اچھا ایسا کرو میں اپنے ہاتھ سے آپ کو کھانا کھلا دوں اور میں نے بہت مزی کا کھانا بنایا آپ کے لئے پتہ اب بھی تھوڑا سا کھلاتی ہوں میں آپ کو بہت تیسٹی کھانا ہے چلو شابش میرے ہاتھوں سے اکنی مالا کھالو مجھے نہیں کھانا اپنے دل پر ہاتھ رب کی باتا کہ کیا ملا تمہیں اس چادی سے تمہاری حمایت بھی کی کہ چلو نینہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی تو ایسا تمہاری زندگی میں آئے گا جو تمہارا خیال رکھے گا ایمن کی دیکھ بال کرے گا لیکن لیکن یہ خیال رکھا ہے شکل دیکھئے تمہیں اپنی آئینے میں آدھے رہ گئے ہو اور ایمن ایمن اس وقت زندگی اور موت کی کشم کشمے تم نے پوچھا کیوں نہیں علینا سے اسے ڈانٹا کیوں نہیں موسیقی آپ تو میری پیاری بیٹھی ہونا ایک نمالا میرے ہاتھ سے کھالو نہیں کھانا کیا بہن رہا کیا ہو رہی ہے صاحب جی نمرا بی پی کھانا نہیں کھا رہی ہے بہت زید کر رہی ہے بیگم صاحبہ کہیں کہیں کہ انہیں کھانا کھلا کے سلانا ہے بہت زید کر رہی ہے کھانا نہیں کھا رہی ہے اچھا ٹھیک ہے تم یہ اٹھاؤ اور فرش کھانا رہ کر تمہیں کیا لگتا ہے ہمارا کام ہو جائے گا دیکھو میرا زندگی بھر کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے ہر کام کی اور ہر کام کرنے والے کی اور اگر صحیح صحیح قیمتیں ادا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت کام ہونے جنہی رکھ سکتی قیمت تو ہم نے ادا کر دی ہے ہا ہا ہم نے تو کر دی ہے بس اب شدی کی وصول کر لیں اچھا ٹھیک ہے مجھے کانون ہے اس ملک پہ کوئی اداانت ہے مجھے میرے بکیل سے ملے تہرہے اکر اسے بھی لوں گا نہیں تو کیس کیا سا لڑ گا میرے کیا کرنا چاہ رہے ہو میرے ساتھ بہنسی چلالا چاہ رہے ہو مجھے مارنا چاہ رہے ہو مجھے سب کندے ممی بھی گندی ہیں آنٹی بھی گندی ہیں ممی ہر بک ایمن کے پاس چلی جاتی ہیں مجھ سے کوئی پیان نہیں کرتا سب گندے ہیں اچھا بیٹا ایک دفعہ میری طرف دیکھو نہیں دیکھنا مجھے آپ کی طرف دیکھو میں آپ کا پاپا ہوں آپ مجھ سے تو بات کر سکتی ہو میری طرف دیکھ کے بات تو کرو ایک دفعہ صاحب جی کھانا لگ گیا ہے آجائیں آپ لوگ تم رکھو ماں پہ کھانا اچھا چلو میرا بیٹا ہوں کھانا کھاتے بات تو سنو آپ کیا نائی نمرا بی 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 یہ کیا کیا آپ نے وہ آپ کے پاپا ہے نا دیکھو انہیں چوٹ لگ گئی یہ میری پاپا نہیں ہے یہ سب ایمن کے پاپا ہے یہ مجھے پولیس میں دے دیں گے ان کی وجہ سے ممی مجھے ڈاڑتی ہے انہوں نے ہی ممی سے کھا ہے یہ گندے ہیں اے ہی ٹم 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 اے ہی رہےی معاف کر دیچے صاحب جی ابھی بچی ہے نا ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک تم کانہ ہڈھا لو جاں موسیقی